بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی زیر صدارت کل ہونے والے اجلاس میں محکمہ سکول ایجوکیشن سے متعلق سوالات دریافت کیا جائیں گے اس کے علاوہ اجلاس میں عرقان اسمبلی کے توجہ دلاؤ نوٹس اور تحریک پیش ہوں گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں دو بلس ایوان میں متعارف کرائے جائیں گے جبکہ ایک بل کو مندور کیا جائے گا دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا کل کا اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا خدشہ ہے مسلم لیگ نون نے کل پارلمانی پارکی کا اجلاس پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا وہ عرقین کو تیار دینے کی ادھائیت کر دی وزیراعظم نے ادھائیت دی کے لیگے عرقین اپنی تیاری کے ساتھ کل کے اجلاس میں شرکت کریں وزیراعظم نے مزید کہا کہ وزیراعظم پنجاب چودری پروے سلاحی کو اعتماد کا وارڈ اور صورت میں لینا ہوگا خیار رہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس نو جنوری کو طلب کر رکھا ہے جس میں وزیراعظم کی جانے سے اعتماد کا وارڈ لیا جانے کا امکان ہے اس بھی کا پنجاب اسمبلی کی مندوری کے بعد پنجاب اسمبلی کے گیارہ جنوری کو ہونے والے اجلاس کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے نئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نئے جاری کردن نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا آئندہ جلاس نو جنوری دو تا تئیس کو دو بجے منقعت ہوگا ذرائع کے مطابق نو جنوری کو ہونے والے جلاس میں وزیراعظم کی جانے سے اعتماد کا وارڈ لیا جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو جل سے جل ملتی رہے